ہلو فرنڈز اور ویلکم بیک ٹو می چینل فن این نولیج اوشن دوستو اگر دنیا کی ٹاپ اور سیکسسفل کمپنیز کی بات کی جائے تو اس میں ایپل کا نام ضرور آتا ہے پر شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ شروعات کے دنوں میں ایپل کو کافی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن کمپنی کی زبردست پلاننگ اور سٹریٹیجی کی وجہ سے آج یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے فرق آج یہ آگیا ہے کہ آج دنیا کا ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار ایپل کا فون لیپ ٹاپ یا ٹی وی ضرور خریدیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایپل کی سکسس سٹوری اور اس کے کچھ اچیومنٹس کے بارے میں ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں دوستو ایپل کمپنی کی شروعات ایپریل فول یعنی کی فرسٹ ایپریل کے دن 1976 میں ہوئی اور اس کے فاؤنڈر تھے سٹیو جوبز اور ان کے پارٹنر تھے مسٹر ووزنیاک کمپنی کا پہلا لوگو جو تھا اس میں نیوٹن کی تصویر تھی اور کمپنی کے پہلے پروڈکٹ کا نام بھی نیوٹن کے نام پر ہی رکھا گیا تھا آئی فون سے پہلے کمپنی اسی پروڈکٹ پر نبھر کرتی تھی شروعات کے دنوں میں کمپنی کو بہت ہی زیادہ ریسیشن یعنی کی مندی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور 1976 میں کمپنی کو ایپل فرسٹ کمپیوٹر کے کچھ آرڈر ملے تھے جوبز یعنی کی سٹیو جوبز اور ان کے پارٹنر ووزنیاک کے پاس اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے آرڈر پورا کرنے کے لیے جوبز اور ووزنیاک کو اپنا گھر کا سامان تک بیچنا پڑا تھا سٹیو جوبز نے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ فوکس ویگن وین تک کو بیچ دیا تھا دوستو ایپل کمپنی نے 1985 میں سٹیو جوبز کو کمپنی سے نکال دیا تھا اور اس کے بعد کمپنی بہت زیادہ پریشر میں آگئی تھی اور کئی پروڈکس فیل ہونے لگے تھے اس لیے 1996 میں کمپنی نے فرسے سٹیو جوبز کو واپس بلالیا ایپل کمپنی کی بڑھتی لوگ پریتہ کے کارن سٹیو جوبز صرف 25 سال کی عمر میں ہی کروڑ پتی بن گئے تھے 25 سال کی عمر میں سٹیو جوبز کی نیٹ ورث 7 بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی اور سٹیو جوبز کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بھی تھے دوستو ایپل کے سی ای او ٹیم کک اپنے کرمچاریوں یعنی کی اپنے ایمپلوئیس کو ہر روز صبح ساڑھے چار بجے ہی پورے دن کی سٹریٹیجی میل کر دیتے ہیں یعنی کی پورے دن میں کیا کرنا ہے سارے ایمپلوئیس کو صبح ساڑھے چار بجے ہی پتا چل جاتا ہے دوستو کمپنی کے کو فاؤنڈر رونالڈ وین نے ایک بار اپنے شیئر صرف 800 ڈالر میں بیج دیئے تھے جن کی آج کے سمعے میں قیمت لگ بھگ 35 ارب ڈالر ہوگی شاید آپ کو یہ بات نہ پتا ہو لیکن ایپل کمپنی کا 61% بزنس امریکہ کے باہر فیلا ہوا ہے اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروفٹ کا ایک تہائی حصہ امریکہ سے نہیں بلکہ باقی دنیا کے دیشوں سے آتا ہے دوستو دوہزار بارہ میں کمپنی لگ بھگ 40 ملین آئی فون بیچے تھے عوصت قریب 1 لاکھ 10 ہزار آئی فون ہر دن بیچے گئے تھے ایپل کمپنی کے آئی فون دنیا بھر کے قریب 90 دیشوں میں بیچے جاتے ہیں دوستو ایپل میں کام کرنے والا لگ بھگ ہر تیسرا یا چوتھا آدمی انڈین ہی ہے کیونکہ ایپل کمپنی میں انڈینز کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے آئی فون کا پروسیسر واسطہ میں سیمسنگ کمپنی کے دوارہ بنایا گیا ہے سیمسنگ پروسیسر بنانے کے لیے سب سے اچھی کمپنی مانی جاتی ہے اسی لیے ایپل نے اپنے آئی فونز کے لیے سیمسنگ کو چنا ہے دوستو شاید آپ نہ جانتے ہوں لیکن کمپنی نے ایک بار دوہزار دس میں سب سے مولیوان ٹیکنولوجی کمپنی ہونے کا کتاب حاصل کر لیا تھا اس سے پہلے جو کیول مائکرو سوفٹ کو ملتا تھا مائکرو سوفٹ کی ویلیو اس ٹائم لگ بک دو سو بیس بلین ڈالر تھی جبکہ ایپل کی ویلیو دو سو تیویس بلین ڈالر کے آس پاس پہنچ گئی تھی جو کی مائکرو سوفٹ سے زیادہ تھی دوستو ایک بار شاید آپ کو عجیب لگے لیکن ایپل کے فون کو ہر روز اگر آپ پورا چارج کریں گے تو بھی ایک سال میں صرف 0.25 ڈالر کی بجلی ہی کھپت کرے گی جو باقی فونز کی دنیا میں بہت زیادہ کم ہے دوستو پوری دنیا میں ایپل کے لگ بھک 85 ہزار ایمپلوئیز ہیں اور ایپل ہیڈکوارٹر کے ایمپلوئیز کو ہر سال 1 لاکھ 25 ہزار ڈالر کی سیلری ملتی ہے ایپل کمپنی ہر منٹ میں لگ بھک 3 لاکھ ڈالر کماتی ہے ایپل کے ایپس دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہونے والے ایپس ہیں ایپل کے سٹور سے 25 بلین سے بھی زیادہ ایپ ڈاؤنلوڈ کیے جا چکے ہیں دوستو ایک بات شاید آپ کو عجیب لگے لیکن ایپل کے کمپیوٹرز کے پاس کبھی بھی دھومرپان یعنی کی سموکنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے یدی آپ آئی ٹیونز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی پرمانو ہتھیار بنانے کے لیے ایپل کے پروڈکس کا اپیوگ نہیں کرنے کی قسم کھا چکے ہیں دوستو یدی آپ ایپل کے کسی بھی آئی فون کا ایڈوٹیزمنٹ دیکھیں گے تو اس میں ہمیشہ 9 بج کے 41 منٹ کا سمیحی دیکھا جائے گا آپ شاید نہ جانتے ہوں لیکن آئی پوڈ کے جو نرماتا تھے انہوں نے اپنا سجھاؤ پہلے فلپس اور ریال نیٹ نیٹ ورک کمپنیز کو دیا تھا لیکن ان دونوں کمپنیز نے اس آئیڈیا کو فیل کر دیا اور اس کے بعد ایپل نے اس آئیڈیا کو اپنا کر آئی پوڈ کو مارکٹ میں لانچ کیا اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آئی پوڈ ایپل کا کتنا سکسیسفل پروڈک رہا ہے شاید فلپس اور ریال نیٹ نیٹ ورک کمپنیز اس پروڈک کے آئیڈیا کو ٹھیک سے پہچان نہیں پائے دوستوں ایپل آئی پیڈز ریٹینا ڈسپلی واسطہ میں سیمسنگ کے دوارہ بنائی گئی ہے دوستوں اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ہاورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنے کی بجائے ایپل کمپنی میں جوب آسانی سے مل جائے دوستوں شاید آپ کو یہ بات بہت دلچسپ لگے کہ سٹیو جوبز کو جب ایپل آئی پاڈ کا پہلا نمونہ دکھایا گیا تو انہوں نے اسے ایکویریم میں ڈال کر ایئر ببلز کا استعمال کر کے یہ صدی کرنے کی کوشش کی کہ اس میں ابھی بھی جگہ کھالی ہے اور اسے اور بھی چھوٹا بنایا جا سکتا ہے دوستوں ایپل ایپ سٹور میں سکسٹی پرسنٹ ایپس ایسے ہیں جو آج تک کبھی ڈاؤنلوڈ کیے ہی نہیں گئے ہیں ایپل کمپنی میں اپنے آخری پندرہ سال تک سٹیو جوبز نے صرف ایک ڈالر بطور سیلری لی تھی اس کے باوجود چوبز کی کل پونجی سیون بلیڈ ڈالر سے بھی زیادہ تھی دوستوں ایپل میک بک کی بیٹری آپ کو بندوق کی گولی سے بھی بچا سکتی ہے کیونکہ یہ بولٹ پروف ہوتی ہے دوہزار بارہ میں ایپل نے چالیس ملین آئی فونز بیچے تھے جس کا مطلب ہے کہ ہر ایک منٹ میں ایک آئی فون بیچا گیا تھا ایپل کے آئی فون دنیا بھر میں قریب نبے دیشوں میں بیچے جاتے ہیں دوستوں دوہزار چودہ کے پہلے کوارٹر میں ایپل نے اتنے پیسے کمائے تھے کی گوگل فیس بک اور ایمیزون کی کمائی کو ملا کر بھی پورے نہیں ہوتے دوستوں اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کمپنی کا نام ایپل کیوں پڑا دراصل سٹیو جوبز ایپل سے پہلے ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جس کا نام تھا اٹاری اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی کمپنی کا نام اٹاری سے پہلے ڈکشنری میں آنا چاہیے اسی لئے انہوں نے کمپنی کا نام ایپل رکھا تو دوستوں یہ تھی ایپل کمپنیز کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ اور سپیشل جانکاری امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسے لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر یہاں تک دیکھ لیا ہے تو پلیز ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئی انفرمیشن کے ساتھ کچھ نئی جانکاری تب تک کے لیے اپنا بہت 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 دھیان رکھیں جائے ہن